بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلدیاتی قبروں کے ساتھ میں ہوسنہ خان سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر اور نیوکراجی ٹانوے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ گندگی کے دھیر عوام پریشان ناظرین ہیڈلائنز اپنے ملاحظہ فرمائی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا نیوکراجی ٹاؤن کے عوام آج بلدیاتی سہولیات سے محروم دکھائی دے رہے ہیں اس سوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ نیوکراجی ٹاؤن مسلسل فنڈ کی کٹوٹی کے باعث جنل جہاں مشکلات کا شکار ہے وہیں سٹیڈیس سے گورنٹ بھی اتنی شہراؤں کو سمالنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے نیوکراجی پانچ نمبر چوک پر جہاں سٹیڈیس سے گورنٹ کی شہراؤں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہیں ہاتھ ساتھ بھی رونما ہو رہے ہیں جہاں علاقے کے لوگوں نے سٹیڈیس سے گورنٹ پر تنقید کرتے ہوئے میٹرو ون کو بتایا جبکہ سندھی ہوتل سے ایک فرلانگ آگے ہی اندرونی نظامی روڈ بھی مکمل طور پر تباہی کے کنارے پہنچنے جا رہی ہے جہاں صفائی سترائی کا فقدان دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اندرونی شہراؤں جگہ جگہ سے ٹھوٹ ٹھوٹ کا جھار ہے وہیں سندھی ہوتل پر ٹاؤن کے محکموں کے مکمل تعاون سے ٹھیلوں کی قطارے لگ چکی ہیں اور یہ ٹھیلے گندگی پھیلانے کے باعث بھی بن رہے ہیں جبکہ ٹھیلوں کی قطارے لگنے کے بعد اندرونی شہراؤں سفری سولتوں سے اب معذور دکھائی دیتی ہے جبکہ فری ٹھیلے کی آمدنی سے مجموعی آمدنی معلوم کی جا سکتی ہے جبکہ یہاں مرکزی شہرہ پر بھی میکمہ لینڈ نے ٹھیلوں کی برسات کر دی ہے جس سے ٹرافک کے روانی شام کے عقاد میں مشکلات کا باعث بنتی ہے جبکہ یہاں شہرہ پر صفائی سترائی بھی شاید اب نہیں کی جا رہی جبکہ پاور آس چورنگی کی بھی اب ٹھیلوں سے شنافت ہوتی ہے یہاں بھی فٹپاتوں پر ٹھیلوں کو مستقلن آباد کرنے کا یقینا لائسنس جارید کر دیا گیا ہے وہیں سندھ گورنمنٹ ہسپتال سے کچھ آگے ہی فرنیچر مارکٹ کو برساتی نالے کے ساتھ ساتھ مستقلن آباد کر دیا گیا ہے جہاں گرین بیلڈ پر بھی سامان رکھنے کی شاید اجازت دے دی گئی ہے جبکہ پوری گرین بیلڈ ٹھون انتظامیاں کو چھک چھک کر پکارتی دکھائی دیتی ہے جہاں گندگی کے ٹھیل نمائے دکھائی دے رہے ہیں وہیں شدید گرمی میں یہ بے آواز درق پانی پانی کی خاموش صدای دیتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ فاطمہ جینا کالونی 11 ای میں سابرک ٹاؤن ناظم نے 20 فروری 2010 کو پارکی تزین و رائش کا سنگے بنیاد رکھا تھا لیکن ان کے جانے کے بعد اس کو لاوارس چھوڑ دیا گیا ہے آج ماسوم بچے اجڑے پارک میں جھولے پر دکھائی دیتے ہیں کہ شاید یہ پارک آباد ہو جائے جبکہ علاقے کے نوجوان نے اس موقع پر بتایا پہلے تو چھوٹی چھوٹی دیواریں دی باہو باہی نے بنوایا اس کو پھر اس کے بعد آج سا اس سے وہ جب یہاں سے چلے گا ہے تو پھر اس کے بعد ختم کر دیا نو تقریباً چار چھ مہین ہوگا بھی تک تو کوئی رسپونس نہیں ہے نیو گراجی ٹاؤن کو مکمل طور پر عوامی خدمت کے دعوی کی فراہمی کے لیے چھنڈی مشینوں سے بہار آ کر عملی طور پر خدمت کرنا ہوگی کیمرمن رزوان انور کے ساتھ عزیز عارف پیٹرو ون کراجی ایڈمیسٹیٹرہ نیوکراجی ٹاؤن سید کمال احمد نے کہا ہے کہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ٹاؤن کو جلد آئینے کی طرح صاف و شفاف بنا دیں گے صفائی مہم کے سلسلے میں منقدہ اجلاع سے صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ میں صفائی مہم کے دوران ٹاؤن کے ہر کونی کونے کو صاف و شفاف بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی کمی اور محدود وسائل کے پیش نظر ٹاؤن کو سات زونز میں تقسیم کر کے زون میں بھرپور صفائی مہم چلائی جائے گی ایڈمیسٹیٹر نے کہا کہ صفائی مہم صرف کچھا اٹھانے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس دوران برساتی نالوں سرکوں کی گرین بلیلڈز اور باغات میں بھی صفائی سترائی کو بہتر بنایا جائے گا ایڈمیسٹیٹر نے عوام سے اپیل کی کہ صفائی مہم کو کامیہ بنانے کے لیے ٹاؤن ایڈمیسٹیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے